شیزوفینیا کے لیے اردو میں انشقاق ذہنی کی اسطلعہ متعرف کروائی گئی ہے شیزوفینیا ایسا ذہنی مرض ہے جس میں فرد کی سوچ، ہجانات، احساسات اور کردار بری تہہ متاثر ہو جاتا ہے مریض کا فکر غیر منظم، گفتگو بے ربط، ادراک غیر حقیقی اور توجہ منتشر ہو جاتی ہے اس کے احساسات نامناسب اور کھوکلے ہو جاتے ہیں نیز فرد کا ہر کی کردار مسخ ہو جاتا ہے فرد کی سماجی اور کاروباری سرگرمیاں معتل ہو جاتی ہیں قوت ارادی تباہ ہو جاتی ہے اس کی سوچ اور گفتگو کی روانی میں تاتل پیدا ہو جاتا ہے شیزوفینیا کا مریض حقیقت سے دور خبط اور اہام کی خیالی دنیا میں رہتا ہے شیزوفینیا شدید ترین ذہنی امراض میں سے ایک ہے یہ مردوں اور عورتوں میں یکسان طور پر پایا جاتا ہے یہ مرض اگرچہ بچپن میں بھی شروع ہو سکتا ہے تاہم اس کے آواخر بلوغت میں نمودار ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اگرچہ ابتدائی جوانی میں بھی اس کے آغاز کے شواہد ملتے ہیں تاہم ایسے واقعات کی تعداد خاصی کم ہے مردوں میں عورتوں کی نسبت یہ مرض جلد نمودار ہو جاتا ہے بلیوٹر نے اس کی وضاحت ریکنگ آو اسوشیٹیو تھریڈز سے کی اس کا کہنا تھا کہ اس مرض میں مبتلا فرد کا حقیقت سے تعلق ختم ہو جاتا ہے الفاظ اور سوچ دونوں میں تلازمات قائم نہیں رہتے گویا ہر قسم کے تعلقات کے دھاگے ٹوٹ جاتے ہیں اور ذہنی انتشار پیدا ہو جاتا ہے شیزوفینیا شدید ذہنی مرض ہے اس کی علامات فرد کی ذہنی زندگی کے تمام پہلوں پر محیط ہوتی ہے فکر، ادراک، توجہ، احساس، حیجان کے علاوہ ہر کی کردار اور ظاہری سردرمیاں سب کچھ اس مرض کی لپیٹ میں آ جاتا ہے شیزوفینیا کے مریضوں کی علامات میں تنوو پایا جاتا ہے اس لیے تمام مریضوں میں ساری علامات موجود نہیں ہوتی علامات کا یہی تنوو شیزوفینیا کی اقسام اور علامات کی گروبندی کی وجہ ہے اب ہم ان علامات کی باری باری وضاحت کرتے ہیں مصبت علامات پازیٹیو سمپٹمز وہ علامات جو فرد کی نارمل کارگردگی میں شدت پیدا کر دیں یا اس کی نارمل کارگردگی کو مسخ کر دیں مصبت علامات کہلاتی ہے مصبت علامات درجزیل ہیں غیر منظم گفتگو ڈسے اورگنائز سپیچ اس سے مراد ہے خیالات کو منظم کرنے اور بولنے میں دکت کا سامنا کرنا شیزوفینیا کے مریض کی گفتگو اس قدر بے رابطہ ہو جاتی ہے کہ بار بار مرکزی خیال دہرانے کے باوجود فرد کی اصل بات کا مفہوم سمجھ نہیں آتا یہ جاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ مریض کیا سمجھانا چاہ رہا ہے خبت سے مراد ہے کسی فرد کا حقائق کے برعکس غلط عقائد پر سختی سے کاربند ہونا اس میں فرد نہ صرف غلط عقائد فالس بلیف اختیار کر لیتا ہے بلکہ ان پر اسرار بھی کرتا ہے اور کسی صورت انہیں بدلنے پر تیار نہیں ہوتا مثلا فرد یہ سمجھ لیتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف ہو گئے ہیں گھر والے احباب اس سے حسد کر رہے ہیں یا وہ خود کو عالی مخلوق سمجھنے لگتا ہے وغیرہ خبت کی مندرجہ زیل اقسام ہے خبت اذیت دلوجن آف پرسیکیوشن خبت کی اس قسم میں فرد کو یہ یقین ہوتا ہے کہ لوگ اسے تکلیف دے رہے ہیں بعض اوقات فرد سمجھتا ہے کہ اسے زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا گلہ دبا کر اسے قتل کر دیا جائے گا بسا اوقات فرد کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اسے اذیت دینے کیلئے نت نئے طریقے اختیار کیا جا رہے ہیں فرد سمجھتا ہے کہ لوگ اس کا تمس خرورہ رہے ہیں خبت اذمت دلوجن آف گرینڈیوس خبت اذمت میں فرد خود کو بادشاہ، ملکہ، نبی، ولی، روحانی بزرگ، سپرمینہ کوئی اور بڑی شخصیت سمجھتا ہے کبھی وہ خود کو عظیم سائنس دان، نجات دہندہ، شبہ دباز، فرشتہ یا اس قسم کی کوئی اور چیز خیال کرتا ہے خبت حوالہ میں فرد کوئی یقین ہوتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ارد گرد کوئی بات چیت ہو رہی ہو تو فرد سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں اس کو اشارے کیا جا رہے ہیں حتیٰ کہ اخباروں میں بھی اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے شیزوفرینیا کی اقسام ٹائپس اف سکیٹسفرینیا شیزوفرینیا پر نور ٹائپ اف سکیٹسفرینیا شیزوفرینیا کی اس قسم میں خبت اور وہم سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں ان کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مریض میں پائے جانے والی باقی تمام علامات خبت اور وہم کے تانوں بانوں میں علشی ہوتی ہیں فرد کی کیفیت میں شدید انہتات دیکھنے میں آتا ہے اس کی قوت فیصلہ میں شدید کمی پیدا ہو جاتی ہے مریض انتہائی غیر منطقی، مزہکہ خیص اور تغیر پذیر خبت کا شکار ہو جاتا ہے خبت کی بدولت ساجی تعلقات میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہے بہت پرانے مریضوں میں کردار کا انتشار قدرے کم ہوتا ہے کیونکہ ان کا تھوڑا بہت ساجی تعلق قائم رہتا ہے شیزوفرمنیا کے مریضوں کو جب ہسپتال آ جاتا ہے تو ان میں سے عموماً نصف سے زائد مریضوں کا تعلق اس قسم سے ہوتا ہے اس قسم خبت عذیت کے نمائع اور شدید ہونے کے باعث فرد رشتہ داروں اور ملنے جلے والوں پر شک و شبا کرتا ہے کہ وہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے اسے زہر دینے کی کوشش ہو رہی ہے یا سب لوگ نتنے حربوں سے اس کی جان کے درپے ہیں پرانے شیزوفرمنیا کے مریضوں میں خبت عذیت کے علاوہ خبت عظمت اور خبت حوالہ بھی پایا جاتا ہے موسیقا